اسلام علیکم ناظرین بکریوں کے ساتھ بریڈر رکھنے کے فوائد ناظرین میں آپ لوگوں کو بتاتا چلو کہ اگر آپ لوگوں نے بکریوں رکھی ہیں اور گھر میں بریڈر نہیں رکھا ہوا تو اس سے جو ہے آپ کو کافی نقصان ہوتا ہے ایک تو جب آپ کی بکری ہیٹ میں آتی ہے تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا اور نمبر دو اگر آپ کو پتہ چال بھی جائے تو پھر آپ کو کافی دور تک اپنی بکری کو لے کے جانا پڑتا ہے بریڈ کروانے کے لئے اور کافی بھاری فیصیاں بھی لیتے ہیں بکری بریڈ کرانے کے اور اگر آپ نے بریڈر رکھا ہوا ہے تو اس سے ایک تو آپ کی جو بکری ہیں وہ ہیٹ میں آئیں گی اور جب بریگنٹ ہو جاتی ہیں تو آپ کو پہلے پتہ ہی نہیں ہوتا جب وہ تیار ہو جاتی ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہماری جو بکری ہے وہ گبھن ہے تو اس لئے جب آپ بریڈر رکھتے ہیں اور بکریوں میں لے کر جاتے رہتے ہیں تو آپ کو ایک تو آسانی ہوتی ہے کہیں بکری لے کے جانی نہیں پڑتی یعنی کہ آپ کی بکری جو ہے جیسے ہی ہیٹ میں آئے گی تو اس کو بریڈر گھر میں ہے تو وہ بریڈ ہو جائے گی اور نمبر دو ناظرین جو بھاری فیصیاں لیتے ہیں ان سے بھی میری چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ لوگ یہ کام جو سمجھیں کہ صدقہ جاریہ سمجھ کر کرتے ہیں آپ فریل دیتے ہیں یعنی کہ بریڈ کروانے دیتے ہیں بکرے سے تو اس سے بھی آپ کو خاطر خواب فیدہ پہنچتا ہے اللہ پاک آپ کے رزق میں برکت پیدا فرماتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ دوسروں کے کام آنا بھی تو ایک اچھی بات ہی ہے اگر آپ نے ایک بکرہ رکھا ہوا ہے تو آپ خود بھی فیدہ اٹھا رہے ہیں اور چلو دوسروں کو بھی فیدہ اٹھانے دیجئے اگر آپ کی وجہ سے کسی کی بکری گبھن ہو گئی ہے تو اس سے آپ کو اللہ پاک اجار دے گا اگر آپ لوگ فیص لیں گے تو آپ کا اس سے کچھ نہیں بننا چاہے آپ ایک ہزار بھی لیتے ہیں تو یہ ہمارے نزدیک تو کوئی اتنی جائز بھی نہیں ہے فیص لینا اور اگر آپ لیتے بھی ہیں تو خدا راک تھوڑا بہت ہی لیجئے اگر آپ ایک بکرے کا ہزار روپے لے رہے ہیں ایک بکری بریڈ کروانے کا تو یہ بہت ہی زیادہ ہے کم از کم آپ زیادہ سے زیادہ پانچ سو یا دو سو روپے پاری گزارہ کیجئے تاکہ جو بکری فارما رذرات ہیں ان کی بھی تھوڑی بہت نیو سمجھیں کہ بچہ تو جائے اور دوسرا ناظرین جو لوگ بکری بریڈ کروانے جاتے ہیں تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ تھوڑا بہت جو ہے مو مانگی فیص مت دیں اگر دیتے ہیں تو پھر جو ہے جو غریب آدمی لے کر جائیں گے تو ان سے بھی کافی فیص مانگی جائے گی ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اجازت دیجئے اللہ حافظ